اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر محمد دثمان آج ایک مرتبہ پھر ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع عورتوں میں لیکوریا کی بیماری جسے حرف عام میں سلان و رحم کہا جاتا ہے یا ویجائنا سے پانی کا اخراج کہا جاتا ہے اس متعلق ہے جیسا کہ میں آپ کو ابھی ابھی بتا چکا ہوں کہ عورتوں اور لڑکیوں میں ویجائنا سے پانی نمہ رتوبت کا اخراج لیکوریا کہلاتا ہے عام طور پر عورتوں اور لڑکیوں کی ویجائنا میں سکریشن موجود رہتی ہے یعنی کچھ رتوبات موجود رہتی ہیں جس کے باعث ویجائنا جو ہے وہ تر رہتی ہے خوشک نہیں ہو پاتی لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ویجائنا کی یہ سکریشن پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم لیکوریا کہتے ہیں جو کہ نہ صرف لڑکیوں کے لیے بلکہ شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی ایک انتہائی تکلیف دے بیماری ہے عام حالات میں لیکوریا جو ہے وہ عورتوں کی یا لڑکیوں کی ویجائنا میں موجود ایک خاص قسم کے جرسیم جن کو ہم لیکٹو بیسلس ایسیڈو فلس بیکٹیریا کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ولوہ میں موجود بارتھولین گلینڈز کی سکریشنز کی وجہ سے یہ ویجائنا جو ہے وہ تر رہتی ہے اور یہ ویجائنا میں یہ رتوبت جو ہے وہ جمع رہتی ہے اس رتوبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے داخل ہونے والے کوئی بھی مائکروس بیکٹیریا یا دوسرے قسم کے جرسیم وہ اندر نہیں داخل ہونے پاتے اور لیکٹو بیسلس ایسیڈو فلس بیکٹیریا جو کہ ایک ایسیڈک قسم کی معمولی ایسیڈک قسم کی سکریشن بناتے ہیں اس میں یہ جرسیم زندہ نہیں رہ جاتے اور اس تیزہ بھی سکریشن میں ان کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو جاتی ہے دوسرا اللہ تعالی نے یہ سکریشن اس لیے فیمنز کو دی ہے تاکہ اندر ویجائنل ایریا جو ہے وہ خوشک نہ ہونے پائے اور اس کے ٹیشیوز میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو اور اس میں خارش پیدا نہ ہو اور تیسرے بے شک اس وجہ سے بھی اللہ تعالی نے ویجائنل سکریشن دی ہے تاکہ دورنگ سیکشوال انٹرکورس جب مرد کا پینس جو ہے وہ فیمن کی ویجائنہ میں داخل ہو تو فیمن کی ویجائنہ کے ٹیشیوز میں توڑ پھوڑ نہ ہو یہاں تک کہ بچہ دانی کا لوور حصہ جو ہوتا ہے جسے سرویکس کہتے ہیں اس میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہ ہو اور فیمنز جو ہے وہ انجری کا شکار نہ ہو تو دیکھیں اللہ تعالی نے کتنی بہترین چیز کیا بہترین نظام رکھا ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کے باعث سے لیکوریا کی سکریشن جو ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے پانی کی طرح بہنے لگتی ہے یہ ویجائنل سکریشن جب پانی کی طرح بہنے لگے اور باہر نکلنے لگے تو پھر فیمل کو اس سے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں اور فیمل میں کچھ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بہرحال اس سے پہلے کے ہم علامات پر ڈسکس کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فیملز میں لڑکیوں میں عورتوں میں لیکوریا ہونے کا باعث کیا ہوتا ہے یا یہ ویجائنل سکریشن زیادہ ہو جانے کا کیا باعث ہوتا ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی وجودہ وجہ جو ہے وہ خاص قسم کا میکروبیل انفیکشن ہے جسے ہم کینڈیڈا انفیکشن کہتے ہیں اور یہ کینڈیڈا انفیکشن جو ہے وہ اندر ویجائنہ میں اور فیمل کے جو آگے ٹریکٹ ہے ویجائنل ٹریکٹ اس میں سارا جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے اس میں سوزش پیدا کر دیتا ہے یہ انفیکشن جس کے باعث ویرنگ اینڈ ٹیئرنگ شروع ہو جاتی ہے اور لیکوریا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دوسرے بھی انفیکشن ہے جو کہ ویجائنہ میں اگر ہو جائیں تو ان دوسرے انفیکشنوں کی وجہ سے بھی لیکوریا ہو سکتا ہے لیکن کینڈیڈا ایک بڑا کامن اور عام انفیکشن ہے اس کے علاوہ پھر فیمل میں زیادہ سیکشول تحریک ہو پیدا تو اس سے بھی لیکوریا کا اخراج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بوجھ وزن کا کام کرنے سے جب کوئی فیملز اپنی بسات سے زیادہ بوجھ اور وزن اٹھائیں تو اس سے جو ہے انٹرائبڈامینل پریشر پروڈیوس ہوتا ہے نیچے کی جانب اور اس طرح لیکوریا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے یا ایسی فیملز جو پیروں کے بل زیادہ بیٹھ کر کام کریں جیسے آٹا گندنا جھاڑو دینا یا کوئی ایسا پروفیشنل ورک کرنا جو کہ پیروں کے بل بیٹھ کر کرنے سے ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ پیلوک آرگنز پر زور پڑتا ہے پیڑوں میں جو یہ آرگنز ہیں بچے دانی ہیں فیلوپین ٹیوبز ہیں سرویکس وغیرہ ہے تو اس سے بھی جب زور پڑتا ہے تو اس سے بھی لیکوریا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے تو بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں لیکوریا کا اخراج فیملز کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بنتا ہے اور کمزوری کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ کئی مرتبہ سرویکس کا کینسر ہو اگر بچے دانی کا کینسر ہو کوئی رسولیاں وغیرہ موجود ہو تو بھی کیا ہوتا ہے اس سے بھی لیکوریا ہو سکتا ہے یا فیملز میں بچے دانی اپنی نارمل جگہ سے ہٹ جائے اس کو ہم پرولیپسس آف یوٹرس کہتے ہیں تو اس سے بھی لیکوریا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہیں جو لیکوریا کا باعث ہو سکتی ہیں لیکن یہ وہ کامن وجوہات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں اب جہاں تک لیکوریا کی علامات کا تعلق ہے تو اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی لڑکی یا فیمل وہ جو ہے اس پر یہ ضرور بتاتی ہے کہ اس کی ویجائنہ سے پانی کی طرح گاڑا یا پتلا دکیق یا رکیق قسم کا اخراج ہوتا رہتا ہے جو کہ خراشدار بھی ہو سکتا ہے اور فیمل کی رانوں پر اسکن پر جو ہے وہ خراش پیدا کر سکتا ہے تحریک پیدا کر سکتا ہے یا فیمل کے کپڑوں پر یا انڈر گارمنٹس پر انڈر ویر وغیرہ پر جو ہے وہ اپنے نشانات چھوڑ سکتا ہے اس کے علاوہ فیملز کو پیلوک پینز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے اس میں پینز محسوس ہوتے ہیں بیکھک ہوتا ہے لو بیکھک یعنی کہ مریضہ کی نچلی کمر میں درد محسوس ہوتا ہے ہائپوگیسٹرک پین یعنی کہ نیچے ناف کے نیچے جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے اور کئی فیملز کو تو ویجینل ایریٹیشن ہوتی ہے ویجینل میں جو ہے وہ تحریک سی محسوس ہوتی ہے خارش محسوس ہوتی ہے جلن محسوس ہوتی ہے اور یہاں تک کہ کئی فیملز خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ خدا نخصہ انہیں کہیں بچے دانی کا کینسر تو نہیں ہو گیا ہے لیکن ہر لکوریا کینسر نہیں ہوا کرتا کینسر ایک بہت ایڈوانس قسم کی بیماری ہے اور اس کی تشخیص کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا خود سے اندازہ کر لینا اور وہم میں مبتلا ہو جانا یہ بلکل درست نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر فیملز کو سستی چھائی رہتی ہے تمام جسم میں دردیں محسوس ہوتی ہیں ایون بخار سا محسوس ہوتا ہے اور انتہائی نکاہت و کمزوری محسوس ہوتی ہے اور فیملز کی صحت بگڑتی جاتی ہے اور دن بہ دن وہ سکڑتی جاتی ہے اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے چہرے پر جو ہے وہ عجیب سی پیلاہٹ آ جاتی ہے نکاہت آ جاتی ہے بھوک نہیں لگتی اور اس کی صحت دن بہ دن متاثر ہو کر گرنا شروع ہو جاتی ہے چونکہ یہ ایک گینکولاجیکل ڈیجیز ہے اس لیے کئی فیملز اس کو چھپاتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے فوری طور پر اپنی کسی قریبی مستند لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کسی بھی ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس زمن میں اس کی پراپر ڈیگنوزیس کی جا سکے اور پراپر علاج کیا جا سکے جہاں تک ڈیگنوزیس کا تعلق ہے تو اس کے لیے عام طور پر جو ہے وہ پیلوک الٹرساؤنڈ کیا جاتا ہے ویجینل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا کی جو سیکریشن ہوتے ہیں اس کا مایکروسکوپک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور یورین روٹین ایگزامینیشن کیا جاتا ہے تو ان سے عموماً کوئی نہ کوئی صورت سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی انفیکشن ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لیکوریا کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے کئی مرتبہ پیلوک ایریا کا ایکسری بھی کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو ہومیوپیتھک طرح کے علاج میں اس کی بہت ہی تیر بہدف بہترین دواء موجود ہے جو آپ کسی سے مشورہ کیے بغیر کسی بھی ہومیوپیتھک ڈرگ اسٹور سے لے سکتے ہیں اس کا نام ہے اووہ ٹیسٹا تھری ایکس یا اووہ ٹیسٹا سکس ایکس یہ ٹیبلٹس آپ لے لیں اور اس کو جو بھی لیکوریا میں مختلع ہے وہ دو گولیاں صبح دو دو پیر دو شام اس گولیوں کو زبان پر رکھ کر چوس لیں تو انشاءاللہ وطالہ چند ہی دنوں میں بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے لیکوریا کی بیماری جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے جہاں تک احتیاط کا تقاضہ ہے تو بوجھ وزن کا کام کرنے سے پرہیس کیا جائے شادی شدہ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ کنڈوم کا استعمال نہ کریں اپنے ہزبینڈز کو اس سے منع کر دیں کیونکہ اس سے بھی لیکوریا زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیروں کے بل زمین پر نہ بیٹھیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اپنی جنسی صفائی کا بہت خیال رکھیں امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیچے کمنٹس باکس میں جا کر پازیٹیف کمنٹس دیں تاکہ ہم آئندہ بھی بہترین قسم کے موضوعات پر مختصر سے ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے آتے رہیں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ